انجیکشن اور ڈریپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی اور دوہ کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے اسی لئے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو کمزوری محسوس ہو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل موں کے ذریعے کسی شیعہ کا اندر جانا نہیں بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا اصلاح کا سبب بننا یہ اصل ہے تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن ڈریپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی طاقت حاصل ہوگی لہذا روزہ چلا جائے گا اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم مزاج شرعہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے لہذا یہ انجیکشن ڈریپ جو ہے وہ رگ میں لگے گئی مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اب ہم جب فتوہ دیتے ہیں میں اپنی بات عرص کر رہا ہوں اور بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں دونوں طرح کے علماء کی کہ قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یہ ڈریپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈریپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے اور جو صحت مند ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں درہا ڈریپ ٹڑھوالوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بلکہ سکون سے گزرے مجھے تکلیف نہ آئے اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ کے ہوں گے